صحیح بخاری میں موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کہ جب مثالِ ظاہری کے بعد کا وقت آیا تو وہ وقت صحابہ بڑا سخت تھا اور اس صدمے کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ سمجھدار زیرک اور بہادر آدمی ہیں سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے حضرت عمر مہدسین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے حضور کے وصال کے بعد کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو میں گردن اڑا دوں گا پریشان تھے اور صحابہ کی کیفیت بڑی عجیب تھی اچانک حضرت صدیق اکبر آئے حضرت صدیق صدیق اکبر بھی ہیں اور حضور کے سب سے بڑے عاشق بھی ہیں لیکن آتے ہی پہلے نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ نور میں داخل ہوئے حضور کے مقدس پیشانی پر بوسا دیا آنسو تھے کہ بے اختیار ہی نکل گئے جنا دے دل بر جانی ویچڑا کون روے پھر تھوڑا تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا ہمارے ہیں نا بعض لوگ دعوائے محبت کرتے ہیں مشن کے ساتھ ہی نہیں بنتے کہتے ہیں جی ہم بھی خادم ہیں ہمارا بھی آپ سے تعلق ہے لیکن کسی مشن میں اگر آپ ساتھ کہیں تو وہ لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے محبت بھی پوری کرنے والے اور مشن میں پور ساتھ رہنے والے حضرت عبو بکر صدیق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کے باہر نکلے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو دیکھا اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے مچلتے اور بیچین جذبات کو دیکھا تو جناب عبو بکر صدیق نے سب کو بیٹھنے کا کہا حضرت عمر ذرا شدت والے تھے جذبات کے تعلق سے کہا بیٹھ جائیے انہوں نہ بیٹھے تو حضرت سیدو جنہ صدیق اکبر نے پھر فرمایا میں نے کہا بیٹھ جائیے حضرت عمر بیٹھ گئے اب پتہ حضرت سیدو جنہوں نے کیا کیا قرآن مجید کی ایک آیت پڑی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رسول ہے قد خلط من قبل ہر رسول ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے صحابہ کرام فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑی اور ساتھ فرمایا کہ جو تو عبادت کرتا تھا رسول پاک علیہ السلام کی وہ سمجھ لے کہ غزور نے وصال فرمایا اللہ کا وعدہ آیا اور یہ ظاہری پڑھدہ ہوا اور جو عبادت کرتا ہے اللہ کی تو وہ جان لے ربحی بھی ہے قیوم بھی ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے آیت تلاوت کی تو ہمیں سمجھ آئی اور حضرت عبو بکر صدیق نے آیت تلاوت کی تو ہمیں یوں لگا کہ یہ آیت آدھ ہی کے موقع کے لئے گویا نازل ہوئی ہے اور فرماتے ہیں ہمیں سمجھ آئی کہ عبو بکر صدیق ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں انہوں نے امت کو سنبھالا دیا سمجھ آئیتا ہے جسرہ ہمیں سمجھ آئیتا ہے موسیقی